زمینی کاشت کے لیے تحریک امداد بہامی یعنی آپسی مدد کے تحرے ایک موومنٹ چلائے گی جس سے ایک دوسرے کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ مختلف مشینریوں سے اپنے زمین کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹریکٹر دوسری ذریعی مشینری خریدنے کے لیے کسان اور زمینداروں کا آسان ایک ساتھ پر قرضے جو ہے وہ دیئے گے اس کے علاوہ جو ہے جب یہ ساری اصلاحات ہو گئی تو نیشنلائزیشن کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سنت پر اس کے کتنے مصبت اور کتنے منفی اثرات ہوئے نیشنلائزیشن کے بعد تو سب سے پہلے ہم مصبت اثرات پڑھیں گے انہوں سے بہتر کی لیبر اصلاحات سے سنتی مزدوروں کے سسال ختم اور اس کی عجرتیں بڑھائیگئیں نے مراہ دی گئیں جس کی وجہ سے مزدور جو ہے خوشحال ہوا سنتی اداروں میں جو ٹیکس آئیت یہ کہ اسے قومنی آمدنی میں اضافہ ہو مزدوروں کے ساتھ مل مالکن کا رویہ بہتر ہوا اور ہر تالوں کی تعداد بھی بتدریج کم ہونا شروع ہوگی سنتی احساسوں میں جو صرف بائیس خاندانوں کا قبضہ تھا وہ ختم ہو کر تمام عوام پر حکومت کے تحویل میں آیا اور عوام کے لیے فائدہ من ثابت ہوا سنتی ادار حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے سنتی اتشاہ کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو گئے جو منفی اثرات ہوئے ہیں نیشنلائزیشن کے سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ سرمایہ داروں نے یہاں پہ سنتی لگانا کم کرتی انڈسٹریلائزیشن کا عمل سست ہو گیا اس کے علاوہ سنتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے قراجات بڑھ گئے اس کے علاوہ مزدور جونئر نے سیاسی ازادی کا فائدہ اٹھایا اور آئے روز ہر تالیں شروع کر دی اور مزدوروں کی اس طریقے سے کار کر دی گئی متاثر ہوئی سنتی دوروں میں زیادہ سیاسی عملہ بھرتی ہوا اور جن کو مراز زیادہ دی جاتی رہیں اور اس طریقے سے جو کام کرنے کی استعداد ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی سنتوں کی تنخواہدار افسران نے اپنی ذمہ داری کے احساس نہ کیا جسے بدنوانی پھیلی سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے کم پیدوار والے یونٹ بھی چلتے رہے جسے قومی خزانے پر بوجھ پڑنا شروع ہو گیا اور حکومت کو اپنی طرف سے جو ہے ان کو پیسے دینے پڑے آج کے لیے اتنا کافی ہے نیکس جو ہے ہم اگلے لیکچر میں